جب بی جے پی سے الگ ہوئے تو بار بار لوگ ہلا کر رہے تھے کیسی آر کا پھون آیا کیسی آر کا پھون آیا خودا پہار نکلی چھڑیا جب کیسی آر آئے تو ایک بار بھی نام نہیں لیا کہ یہ ہمارے گٹ وندھن کے نیتہ ہوں گے اور بیہار کو بدنام بھی کرنے کا کام کیا بھیجت کرنے کا کام کیا ہمارے مکہ منتری کو اٹھ بائٹ کرانے کا کام کیا پورا دیش گھوم آئے کوئی نیتہ نہیں کہا کہ یہ گٹ وندھن کے نیتہ ہوں گے ہیں نیتیش بابو تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کی کیول کسی کے بیرود میں راج کی جنتہ اور دیش کی جنتہ جاننا چاہتا ہے اتنے دنوں تک نرندر موڈی کے ساتھ رہ کر کے تاریف کی جھڑی لگا کر کے کیا کارن ہوا جو بی جے پی کو چھوڑ کر کے آر جے ڈی میں گئے یہ بھی دیش کی جنتہ جاننا چاہتا ہے ہم اپنی پارٹی چلاتے تھے ہم اپنی پارٹی چلاتے تھے دیکھیں بھائی روپے بابول تو عام کہاں سے ہو نتیش کمار جی لاکھ سا مکشہ کرے ہیں لیکن مانیا مکھ منتری جی کے ناک کے نیچے ان کے ادھیکاریوں کو تھانے میں گھوس کر کے کالر پکڑتا ہو اس سے بڑا لائن اوڈر کا ادھارن اور کیا ہو سکتا ہے جس کو اچھے لائن اوڈر کی بات کرتے ہیں نتیش بابو بتا پائیں گے 17 سال کے انبھاب کے انسار اور ہم تو اس پر کوئی کومنٹ نہیں دے سکتے ہیں میں جرور رسی پی سنگھ کا پریس دیکھ رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کی 17 سال جنتہ دروار لگایا دروار لگا لیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا تو نتیش جی سے بڑھیاں کوئی کچھ نہیں بولے دیکھیں دیش کے اندر کچھ لوگ ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ کٹو شت ہے ڈھرم کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ ہوا کاش اگر اس سمائے ہمارے پوروچھ آڑ پار کر کے بٹوارہ کیے ہوتے تو آج بھارت کے اندر نہ سر تن سے جدہ کا نعرہ لگتا نہ صوبہ یاترہ پہ گولیاں چلتی نہ پتھل چلتا تو یہ ان گلتیوں کے کارن اب ہم اپنے رکشہ کی بات کر رہے ہیں اور گیانواپی بھارت کے شناتن دھرم کا ادھیکار ہے کاشی متھڑا اور اجدہ یہ تینوں ہمارے آرادھے ہیں رام کرسن اور شیب کے بغیر بھارت کی پہچان نہیں ہو سکتا بھارت کا گورب نہیں ہو سکتا بھارت اسی لیے یہ تینوں ہمارے بھارت کے سنسکار اور سنسکرتی کے پہچان ہیں